چلیے جی بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات ایک اچھی خبر کی بھی کرتے ہیں اور اچھی خبر یہ کہ جمہو کشمیر ریاست ٹاپ پرفارمنس میں آ چکی ہے پرامل سر گامین سڑک یوجنا میں ٹاپ تھری کے اندر جمہو کشمیر کا نام آیا ہے اور مانا جارہا کہ میکنمائزیشن اب تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے سڑکوں پر یعنی تارکول بچانے کا کام سڑکوں پر تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جہاں پہلے ساڑھے چھے سے سات کلومیٹر کے درمیان راستہ بنتا تھا مانگنمائز ہوتا تھا اب یہی سپیز جو ہے تیز ہو گئی ہے اور سپیڈ کتنی تیز ہو گئی ہے کہ بیس سے اکیس کلومیٹر کی سڑکیں ہر دن بن رہی ہے اب آپ حسنے ہوں گے اب ہم نہیں بتا رہی ہے سرکار کا ریکارڈ اور آج کا اپنی جگہ بہتر ہو سکتا ہے پرفارمنس ریپورٹ بھی اچھی ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ گراؤنڈ زیرو کی ریالٹی ہے شہری سرینگر کی سڑکوں سے لے کر گاؤں بیہات کے دسٹک ہیڈکوارٹر تک جب آپ جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ پی ایم جی ایس وی کی سڑکو یا روڈ سینڈ بیلڈنگ کی طرف سے بنائی جانے والی سڑکو تعلیل نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی اوپر فائلے ڈالی جا رہی ہے اور لوگ گوڑا گو مشکلات سے دو چار ہیں پہلے ذرا سرینگر کا آپریشن کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سورتحال کیا کچھ ہے صحیح تجمل میرے ساتھ ہے تجمل پی ایم جی ایس وی سکیم میں بیٹر پرفارمنس کا دعوی سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ ٹاپ تھری سٹیٹس میں ہم آ گئے ہیں اور آر اینڈ بی اب سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے جہاں صرف بیس یا اکیس کلومیٹر ہر دن بن رہا تھا وہاں پہ جہاں چھ یا سات کلومیٹر بن رہا تھا وہ بیس اکیس کلومیٹر تک آ گیا ہے شہر سرینگر کو جب میں اس خبر کے ذاویہ سے دیکھتا ہوں کہاں پر آپ اس سرکار کے دعوے کو دیکھ رہے ہیں کتنا سچا ہے زمین پر سرکار کا یہ دعوی بہت بہت شکریہ شفاق صاحب جمع کشمیر میں محکمہ آر اینڈ بی یا پی ایم جی ایس وی محکموں کی بات کریں تو دوہزار انیس کے بعد جمع کشمیر میں چونکہ پینڈیمک یا کوویٹ نائنٹین کے چلتے ہم ہیلا بہانہ اس کا اطراب بھی کریں گے کہ کام نہیں ہو پایا لیکن جو تازہ آنگڑے آج آ چکے ہیں اس میں کہا گیا کہ ملک کے زیر انظام علاقوں اور مختلف سٹیٹس میں جو میکڈیمائزیشن یا بلیک ٹاپنگ کا کام ہے وہ تقریبا یومیا یعنی روزانہ تقریبا تقریبا بیس آشارے چھے کلومیٹر کی اوسط سے آپ نے بنانے ہیں یعنی اکتالیس آشاریا پانچ چار کلومیٹر کے حساب سے لیکن جمع کشمیر میں سننگر شہر میں اگر آپ آئیں تو آپ سننگر منسپل کورپریشن کو بھی الارٹمنٹ ہے بلیک ٹاپنگ کا یا میکڈیمائزیشن کا جو کہیں نظر نہیں آتا ہے آر اینڈ بی نے تو ابھی اپنے جو کام ہے اس میں تیزی بھی نہیں لائی کیونکہ متواتر بارشوں کی وجہ سے چونکہ جولائی اگستر میں تقریبا یہ میکڈیمائزیشن کا پروسس مکمل ہونا چاہے تھا لیکن یقین مان ہے کہ جب شہر سننگر میں آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی بیران رگستان کا رکھ کر رہے ہیں آپ شہر سننگر کے چاڑو را باگی مہتاب یا اس لیک روڈ کی بات کریں اس کے بعد بائی پاس پہ تو آپ نے میکڈیمائزیشن یا پیچ ورک کا کام تقریبا ہاتھ میں لیا لیکن اندرونی سڑک رابطہ آپ شہر سننگر کے ڈاؤن ٹاؤن یا شہر خاص سے شروع کر کے آپ سیولائنز ایریا لو لائن ایریا میں دیکھیں تو آپ کو کئی پر بھی میکڈیمائزیشن کا نام و نشان تک نظر نہیں آئے گا لیکن یہ جو آگڑے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم جمہو کشمیر میں جو کہ موسم جمہو میں گرہ میں ہو سکتا ہے وہاں پر روڈز میکڈیمائز کیے ہوں گے آپ نے لیکن جو آپ گاؤں دیاہت کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو پرائیمسٹرز یوجنا کے تحت یعنی پی ایم جی ایس بائی کے تحت جو روڈز آپ نے شروع کیے تھے اس میں ابھی تک کہیں پر بھی اس طرح کے آثار بھی نظر نہیں آتے ہیں کہ شاید سرک رابطہ آپ نے بہتر کیا ہوگا لیکن یہ آگڑے کس طرح سے آئے اور اس میں سروے کس طرح سے ہوا کشمیر میں ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی ہے لیکن گاؤں دیاہت کے بعد جب آپ قومی شہرہوں کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پیچ ورک یا میکڈیمائزیشن آپ نے شروع کیا ہوگا لیکن فی الوقت چند فلائیورس پہ کام چل رہا ہے جو کہ آپ کو نوگام کے قومی شہرہ جمعو شہرہ پر آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس کے علاوہ اس طرح کا ماحول مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے بہت شکریہ جی صحیح تجمع شہر کا حال یہ ہے ذرا گاؤں کا حال بھی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ارشاد باراملہ سے جوائن کر چکے ارشاد بہت شکریہ جی نورت کشمیر کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جب میں نورت کشمیر کی بات کر دو تو باراملہ انٹائر کو پورا انٹائر سڑکوں کی مرمت اور نئی سڑکیں بچھانے کا جال کس حد سے چل رہا ہے انٹائر نورت کشمیر کی اگر ہم بات کریں جہاں جہاں پر آپ گئے ہیں کیا کچھ فیڈ بیک آپ کے پاس ہے بلکل لگوار جی یہ بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ لگاتار جو ہے یہاں پہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاہے ہم یہاں پہ سڑکوں کی بات کریں یا ڈرینیش کے حوالے سے بات کریں یا کسی اور معاملے کے حوالے سے بات کریں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھتے دفعہ مرکزی سرکار نے ایک حسدکیم لائی تھی بیک ٹو بلیج پروگرام اس وقت پروگرام بھی ہوئے تھے یہاں پہ گاؤں اندیات میں جو عالی افسران ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وادے کیا گئے جو یقین دھیانی دلائی گئی کہ ہم جی آپ کی بجلی جو ہے وہ ٹھیک کریں گے روڈ ٹھیک کریں گے ڈینیڈی سسٹم وہ بہتر بانائیں گے مگر آج تک جو ہے بیسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہ آپ دیت سکتے ہیں یہ نیشنل ہائی کا نظارہ ہے یہ بھارہ ملا جو سرینہ زفراباد نیشنل ہائی میں پلکل خصال ہو چکا ہے نہ کئی ڈینیڈ ہے نہ کئی پھٹتات ہے لوگوں نے جو ہے جو ہے کبزہ جمعہ کی گاروائی میں کی گئی بازہ کے طور پر جو ہے انسانے کے ساتھ ساتھ چاہم مقامی جو یہاں پہ ڈی 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 پانچو کی بات کریں سرپانچو کی بات کریں ان کے نوٹس میں لاتے ہیں مگر آج تک جو ہے کوئی گور کوس نہیں کیا گیا اور لگاتا ہے جو ہے وہ کب ختم ہو جائیں گے یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ گاؤں جات کی بات کریں چاہم جو لائن آف کنٹروں کے نلتی کی علاقہ ہے چاہم سرانڈ کی بات کریں یا برگر کی بات کریں یا رفی آباد علاقوں کی بات کریں کیونکہ لگاتا ہے جو ہے وہاں پہ روز جو ہیں بلکل خستے ہو چکے ہیں اور اس کی طرف جو ہے انتظام یا وہ دیان نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اگرچہ یہاں سے چلے بہت شکریہ جی ارچاد ہمارے ساتھ جائن کرنے کے آڈیو لنگ ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن صورتیال یہ ہے کہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ پی ایم جی ایسو میں بہتر کار کردگی کی گئے مگڈمائزیشن کا کامات میں لیا گیا ہے نئی سڑکے بنا ہی جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوا بہت سارے علاقوں کے اندر نئی سڑکے بنی ہے لیکن پرانی سڑکوں کی لوک آفٹر کرنا انہیں مگڈمائز کرنا ان کی پیچ ورکنگ کرنا شہر اسری نگر کے اندر جب ہوا نہیں تو گاؤن دیہات کا اپ ڈیٹ آپ ضرور ہمیں کیجئے گا تاکہ صبح جب ہم پروگرام میں آئے تو آپ کو پورا اپ ڈیٹ کریں کہ کیا کچھ صورت ہے میری نظر میں جس طرح کا پراغس رپورٹ دیا گیا اس کا اگر 50% بھی ہوتا تو شاید آج میں یہ خبر ہی نہیں کرتا